اسلام علیکم فرینڈ کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید آپ سب ٹاک ہوں گے خیلی سے ہوں گے اور آج ہم آپ کو کھیبر گاڑی کی فل ڈیٹیلز اور اس کی ویڈیو پوری بنا کر آپ کو دکھائیں گے اور وہ کون سا موڈل ہے کیا کنڈیشن ہے اور بہت ہی لو بجڈ میں مطلب آج کل سیڈی جو بائک ہے وہ بھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا ہو چکا ہے اور جو اپنا بان ٹو فائف ہے وہ اس ٹائم اس کی قیمت چل رہی ہے کوئی تین لاکھ سے بھی اوپر اگر آپ کو تین لاکھ کے بجٹ میں کھیبر کار مل جائے جس کا ایسی بھی اویلیبل چالو ہے انجن گیٹ سیسپینشن ہوکے ہے کھلی ڈلی گاڑی ہے اب وہ آپ حیصلہ کرنے کے وہ گاڑی چھوڑنی چاہیے کہ نہیں چھوڑنی چاہیے اور چلتے ہیں ویڈیو بھی طرف آپ کو گاڑی کے پوری ڈیٹیل اور ویڈیو کے ساتھ مینچن کریں اور یہ ہے وہ گاڑی انیس سو نوے موڈل اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس گاڑی کا نمبر میں ملتان کا ہے اس کی پلیٹیں بھی اوریجنال ساتھ لگی ہوئی ہیں کمپیوٹر ہے اس پلیٹیں اور اس کا مکینیکل انجن گیٹ سسپینشن بلکل ہنڈرڈ وائی ہنڈرڈ ہے اور یہ اوریجنال مطلب جو اس کے اپنے لائٹس ہیں جیسا کہ اب آپ کو پتہ کرنا ہو کہ اس کی مطلب اکثر اوریجنال کھابر کار کی لائٹس کیسی اوریجنال ہوتی ہیں وہ اس طرح کے ہوتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اوریجنال بیٹ میں لائنس وغیرہ آتی ہیں اس میں یہ اس کا مطلب ہے کہ اوریجنال کھابر گاڑی کی لائٹس ہیں اور یہ دیکھیں اس کے آپ کو اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں گے شیشے کو پر یہاں پر جو اس کی وہ لکھی ہوئی ہے پتہ نہیں اپنا میت میں لکھی ہوئی ہے کچھ ورحال یار مقتصر اس کی یہ لائٹیں بھی اوریجنال ہیں مطلب گاڑی صرف باہر سے اور جڑفیں اس کی شاور ہوئی ہیں فرنٹ روم اس گاڑی کا جینوان ہے اور یہ گاڑی کی فرنٹ لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوریجنال بمپرز میں ہے پڑی اور یہ باہر سے ساری شاور کرائی گئی ہے کیونکہ سکریجس وغیرہ تھے کہیں زنگ زنگ بھی تھا تو اس وجہ کر کے یہ آپ گاڑی کی سائیڈ یہ دیکھیں جی بلکل فریش گاڑی ہوئی ہے اس ٹائم پینٹ وغیرہ ساری اور اب آپ کو گاڑی کا انٹینے روم دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی گاڑی کا انٹینے روم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں سے آپ کو بیٹھ کر دکھاتے ہیں اس کا سٹیرنگ بھی سیدھا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی گاڑی کا انٹینے روم ہے سٹیرنگ وغیرہ بھی ماشاءاللہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے میٹر وغیرہ بھی اور یہ دیکھیں اوپر سے پیڑ وغیرہ بھی بلکل ہوکے ہیں اور یہ چھوٹے موٹے یار یہ چیزیں وغیرہ ہیں اب جی بات ہے یار نوے موڈل ہے بچاریا کچھ نہ کچھ تو ہوگا برینڈ نیو تو یہ اوریجنل جو اس کی یہ جو اوریجنل یہ جو مطلب کول ہوت یہ مطلب یہ ہے یہاں اس کو یہاں پہ اسے کرو گا تو ہیٹر چل جائے گا کول پہ کرو گا ایسی چل جائے گا اگر ایسی کا بٹن یہاں پر ہے اگر آپ اون کر کے تو پھر چلا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور یہ پینل وغیرہ لگا ہوا ہے بوفر وغیرہ بھی چالو اس کے اور اب آپ کو گاڑی کی دکھا دیتے ہیں بیٹر اندر سے یہ دیکھیں پوشش بغیرہ بھی بلکل نہیں ہے اس کی اور یہ دیکھیں گا یہ گاڑی کی بیک لک ہے اور یہ دیکھیں گا آپ لوگ خود سوچیں کہ یہ جو گاڑی ہے یہ تین لاکھ میں آپ کو مہنگی ہے اگر کھلی ڈھولی آپ کو بان ٹو فیف سے تو یار کہیں درجہ بہتر آئی گاڑی اب باقی اتنی بھی نیو نہیں ہے گاڑی برحال آپ کو یہ دکھا رہا ہوں مطلب کہیں سے رشت وغیرہ زنگ وغیرہ بلکل بھی نہیں نیچے تو فرش آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسے زیرو میٹر اوریجنل پڑے ہیں یہ دیکھیں جی لوئی کی آواز ہے نیچے ساری اس کی اور یہ دیکھیں گاڑی کی بیک لوگ کی سائیڈ کی اور یہ سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بمپر کا میرے خیال میں یہاں سے کوئی پیچ وغیرہ گرہ ہوئے اور یہ باقی یہ دیکھیں جی اندر سے بلکل فریش ہے اور اب آپ کو اس کا انجا نوم دکھاتے ہیں یا آپ کو اس رینج میں اگر گاڑی مل جائے تو میرے حساب سے تو کوئی مہنگی نہیں ہے جو وانٹو فیس کا بھی آپ کا دیکھتے ہیں اور اس کا بولٹ اوپن کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اندر سے ساری ویڈیو اس کی بنا کر یہ دیکھیں جی کانٹ روم گاڑی گاڑ اس کی یار درہ بیٹری ڈاؤن تھی تو وہ اندر دفتر میں چارج وغیرہ لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں گاڑی کے کوپے بھی اوریجنل ہیں اور یہ دیکھیں تیچ سپلیٹ وغیرہ یہ دیکھیں یہاں پر ہلکا سا زانگ وغیرہ ہے اور یہ دیکھیں جی انجن سسپینشن مکینیکل بلکل ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ ہے اور یہ گاڑی کا کمپریسر لگا ہوا نیچے ایسی والا یہ پائیپ ہے ایسی کے سارے جو گزر رہے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں جی ایسی بھی گاڑی کا ایکٹیو ہے چالوں ہے اور جس بھائی کو بھی یہ گاڑی چاہیے انشاءاللہ ضرور آپ تک کریں یار تین لاکھے بجڑ میں تو یہ گاڑی بلکل ہی فری گاڑی ہے یہ جس بھائی کو بھی چاہیے جلدی جلدی سے رابطہ کریں اور یہ گاڑی فائنل ہی تین لاکھ ہی دینی ہے اور گاڑی کے ٹائر بھی بلکل ٹھیک ہیں آپ کو ایک بار پھر نظر مروا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹائر بھی گاڑی کے ٹھیک ہیں مطلب نورمل ہیں اتنے وہ نہیں ہیں گنجے وغیرہ جو چلے ہوتے ہیں مطلب گنجے سے مراد یا اکثر بلکل نہ ٹائر ختم ہوتے ہیں اس کے ٹائر بھی بلکل اوکے ہیں گاڑی کا اے سی بھی چال ہوئے ہیں انجن گیٹس اسپینشن میکینکل اوکے بارومیٹرک موقع پر ہے اور ڈوکومنٹس کے سارے کمپلیٹ ہیں اور جس بھائی کو بھی گاڑی چاہیے انشاءاللہ ضرور رکھتا کریں جو جو بھائی چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کر دیں سسکرائب کر دیں بیل نائک کر آل پر پریس کر دیں کہ آپ کو ہر مزید نیو ویڈیو کے ساتھ نوٹیپکیشن ملتی رہے اور آج کے ساتھ ساتھ یہ مارک ٹوکھ کھڑی ہے یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل اور ویڈیو بنا کر دکھائیں گے اس فرانٹ لوک دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی آپ کو فل ویڈیو نیسٹ ویڈیو میں بنا کر دکھائیں گے تو ملتے ہیں چینل نیکس ویڈیو میں اور یہ چینل کو لائک کر دیں سسکرائب کر دیں ویڈیو آگے شیئر کر دیں اوکے اللہ حافظ